www.attableek.com The Reviver of Iman صدق اللہ العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يؤمن احدكم حتی اقون احب الیہ من والده وولده والناس اجمعین او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم رواہ البخاری ومسلم بزرگو بھائیو دوستو عزیزو جیسے اللہ تعالیٰ نے اپنے علوہیت کا اقرار کرایا کہ میں اکیلا ہوں میری توحید کو مانو میری وحدانیت کو مانو اور میری توحید اور میری وحدانیت کے بغیر تم مومن نہیں ہو سکتے جہاں اللہ نے اپنے علوہیت کا اپنی توحید کا اپنی وحدانیت کا ہم سے اعتراف کروایا اقرار کروایا وہیں پر آپ نے اپنے نبی کی رسالت کا اعتراف کروایا اور یہ فرمایا کہ تمہارا ایمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بلکہ تمام رسولوں پر ایمان نہ لاؤ یہ ہے کہ یہود انکار کر رہے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عیسائی انکار کر رہے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا لیکن مسلمان کو یہ کہا گیا کہ تم مومن نہیں ہو سکتے ہو جب تک کہ تمہارا ایمان سارے لوگوں پر نہ ہو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آدم علیہ السلام تک جتنے انبیاء تشریف لائے سب پر ایمان ضروری ہے لوگ بہت پوچھتے رہتے ہیں علوہیت کی دلیل آج کل تو فیشن کا زمانہ ہو گیا فیشن کا سوال میں بھی فیشن آ گیا اور افسوس اس بات کا ہے کہ دنیا کے کسی مسئلے پر کوئی نہیں پوچھتا کہ اس میں حکمت کیا ہے کہا جاتا ہے کہ بینیفیٹ کے لیے آپ کو جانا پرے گا لائن میں کھڑے ہو جائیں گی ویکسن کے لیے لائن میں کھڑے ہو جائیں گی دنیا کی ساری چیزوں کے لیے کوئی حکمت نہیں پوچھتا اگر حکمت پوچھتا ہے تو دین ہی کے باب میں پوچھتا ہے یہ نماز اس وقت کیوں ہے یہ روزہ اس وقت کیوں ہے اس میں دو رکعات کیوں ہیں اس میں چار رکعات کیوں ہیں وہ غلام غلام نہیں ہو سکتا جو اپنے آقا کے حکم پر اشکال کرے غلام تو اس کو کہتے ہیں جو بغیر چونو چھرا کے تسلیم کر لے اللہ نے ہم کو نوکر نہیں کہا عبد کہا ہے ہم عجیر نہیں ہیں اللہ کے عجیر اس کو کہتے ہیں جو کچھ پیسوں پر کچھ گھنتوں کے لیے کام کرے وہ عجیر ہے ہم تو اللہ کے عبد ہیں بندے ہیں اور عبد اور بندہ اور غلام اس کو کہتے ہیں جو مولا کے ہر بات پر فدا ہو جائے فنا ہو جائے تسلیم کر لیں اس پر سوالات نہ کریں اسے عبد کہا جاتا ہے ہم اللہ کے بندے ہیں عبد ہیں ہمیں کوئی حق نہیں ہے کہ ہم حکمتوں کے باب میں پوچھتے رہیں پھر ہماری عقل ہی اتنی کہاں ہے کہ اللہ کے سارے علوم کی حکمتیں ہماری سمجھ میں آ جائے اس کے ذات وراء الوراء اس کا علم وراء الوراء اس کے ساری باتیں ہماری سمجھ میں آ جائیں یہ کہاں مسئلہ ہے لیکن بہرحال پوچھتے ہیں اگر اللہ ہے تو دکھاؤ ہمیں ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر دیکھنے ہی پر چیز ہوا کرتی ہے اور نہ دیکھنے پر وہ چیز نہیں ہوا کرتی تو ہمیں آکسیزن اور ہوا بھی دکھا دو کہاں ہے ہوا پھر ہوا کا انکار کر دو دنیا کی بہت ساری چیزیں وہ ہیں جو آنکھوں سے نہیں دکھائی دیتی پھر بھی انسان اس کو مان رہا ہے تو ساری دنیا کی چیزوں کے نہ دیکھنے پر اس کو مان رہا ہے اور اللہ کو ماننے کے لئے دلیل پوچھ رہا ہے کہ ہمیں دکھاؤ میں ایک دلیل دوں مجھے اس وقت توحید پر بات نہیں کرنا ہے اور اللہ میں مفصل گفتگو کرتا آگ پانی مٹی اور ہوا یہ سب اس قبیلِ ازداد ہے زید ہے نقیز ہے جمع نہیں ہو سکتی آگ ہوگی پانی نہیں پانی ہوگا آگ نہیں آپ جمع کر کے بتائیں ہم کو پانی بھی ہو اس پر آگ بھی ہو آپ ہمیں جمع کر کے بتائیں یہ نقیز ہے جمع نہیں ہو سکتا ہے لیکن ربِ کریم نے اس انسان کی بودی کو انہی نقیزوں سے پیدا کیا اور اللہ نے جمع کر کے بتایا کہ میری بودی میں آگ بھی ہے اور میری بودی کے اندر پانی بھی ہے اور میری بودی میں ہوا بھی ہے اور میری بودی میں مٹی بھی ہے جو اس قبیلِ ازداد اور نقیز ہے ربِ کریم نے ان سب کو جمع کر دیا خود انسان کا وجود ان نقیزوں سے پیدا ہو کر دنیا میں آنا یہ اللہ کے وجود کی دلیل ہے یہ اللہ کی توحید کی دلیل ہے وَفِيَنْفُسِكُمْ اَفَلَا تُبْصِرُونَ اپنی ذات میں غور کرو ربِ کریم کی دلیل ملے گی اللہ کی دلیل ملے گی ایک کتاب ہے حیات الحیوان پڑھنے کے قابل ہے اس کتاب کو پڑھنا چاہیے حیات الحیوان علامہ دمیری رحمت اللہ علیہ نے اس میں جانوروں پر ریسرس کیا مطالعہ کیا اسٹرڈی کی دنیا کے جانوروں پر لیکن وہ کیوں مطالعہ کیا اسٹرڈی کی کیوں اس کی وجہ کیا ہے اس لیے نہیں کہ کوئی دنیا کا علم اور سائنس نکالنا تھا اس لیے کہ اس کا مطالعہ اس کا اسٹرڈی اور اس کے ریسرس کے ذریعے سے اللہ کے توحید کو تلاش کرے اللہ کے دلائل کو تلاش کرے اس میں جانوروں پر ساپ پر ہے اسنیک پر ہے بچھو پر ہے لائن پر ہے کیمل پر ہے اور دنیا بھر کے جانوروں پر حتیٰ کے سور پر بھی ہے کھنزیر پر بھی ہے اور ہر ایک کے صفات لکھیں کس میں کیا صفت کسی میں کیا صفت کسی میں کیا صفت اللہ مادمیری سے کسی نے پوچھا کہ اللہ نے کھنزیر کو جو پیدا کیا اس میں اللہ کی کیا حکمت ہے تو کھنزیر کے پیدا کرنے میں حکمت بتائی اللہ مادمیری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کھنزیر کے صفت یہ ہے کہ وہ صبح بہت جلی اتھ کر اپنی روزی کی تلاش میں نکلتا ہے یہ اس کی صفت ہے انسان کو چاہیے صبح سوئے نہیں اپنی روزی کے لیے نکلے ہر جانور پر تو انہوں نے کبوتر پر ریسرس کرتے ہوئے لکھا ہے کہ کبوتر کا بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو شروع میں وہ بچہ کچھ کھا نہیں سکتا تو جو مل کبوتر ہوتا ہے جو اس کا باپ کہہ لو مذکر کہہ لو وہ اس کی چونچ میں اپنی چونچ دال کر اس کے اندر جو انتریہ ہوتی ہے اس میں فوق مارتا ہے تین دن تک یہاں تک کہ اس کی انتریہ اندر میں کھلتی جاتی ہے اور پیت اس کا کھل جاتا ہے اور تین دن تک یہ مذکر اور میل کبوتر جو ہیں وہ اس طرح فوق مارتا رہتا ہے تین دن کے بعد وہ بچہ دانہ کھانے کے قابل ہو جاتا ہے تو علامہ دمیری کہتے ہیں اتنا چھوٹا سا پرندہ اپنے پیدا ہونے والے بچے کے کھانے کی فکر میں یہ طریق اپنا رہا ہے اس طریق کو سکھانے والا کون ہو سکتا ہے یہ دلیل ہے کہ اللہ کا وجود ہے تو بشمار مسائل لکھے اتنی بڑی کتاب ہے لیکن ہم کو تو علم سے شوق ہی کہاں ہے یہ تو یہ بیانوں کی بھی رسم پڑی ہے ورنہ ہمیں کہاں علم سے دلچسپی ہے یہ تو ایک رسم ہے کہ جمعہ کو کچھ بات سن لیتے ہیں یا بیٹھ جاتے ہیں ورنہ فکر یہ ہونا چاہیے کہ ہم اپنی اصلاح کرنے والے بنیں اپنی تربیت کرنے والے بنیں اپنے آپ کو اللہ کے لائق بنانے والے بنیں تو خیر میں یہ کہہ رہا تھا کہ جہاں اللہ نے اپنی علوہیت اپنی وحدانیت اپنی توحید کا ہم سے اقرار کروایا وہیں پر اپنے رسولوں کی رسالت کا بھی اعتراف کروایا اور یہ کہا کہ میرے رسولوں کے بغیر میں تمہارے کلمے کو قبول نہیں کروں گا میں تمہارے ایمان کو قبول نہیں کروں گا بلکہ رسولوں کی اتباع میں اللہ تعالیٰ نے صلی اللہ علیہ وسلم مغفرت اور اپنی محبت کو رکھ دیا ایک جگہ اللہ نے فرمایا جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی اس نے اللہ کی اتباع کی اللہ نے اپنی اتباع کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں رکھ دیا ایک جگہ فرمایا اگر تم اللہ کی محبت چاہتے ہو تو رسول اللہ کی اتباع کرو اللہ تمہیں محبت بھی اتا کرے گا اور مغفرت بھی اتا کرے گا اللہ نے اپنی محبت کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں چھپا دیا نبی کی محبت اللہ کی محبت نبی سے دشمنی اللہ سے دشمنی تو بہرحال رب کریم نے انبیاء کرام علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا اور آخری کری جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ہم سب کو ایمان لانا ضروری ہے تمام نبیوں پر آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی ذاتِ گرامی ہے کہ اللہ نے ان کے دل پر براہ راست جبریل کے ذریعے سے علم اور حکمت اور ایمان کو براہ راست ڈالا سیدھے ڈالا بخاری شریف کی روایت ہے کہ میں مہراج ویسے تو امام نبوی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ نبی علیہ السلام کو چار مرتبہ شک کے صدر ہوا آپ کا قلبِ اتھر چار مرتبہ نکالا گیا اور زمزم کے دھویا گیا اور اس کے اندر بہت کچھ بھرا گیا ایک بالکل بچپن میں ایک جب دس سال کے عمر تھی ایک جب آپ کو اکرابس میں ربک اللہ دی وہی اول ملی اور ایک جب آپ مہراج میں جا رہے تھے چار مرتبہ آپ کو شک کے صدر ہوا اور آپ کے سینے اتھر کو کھولا گیا قلبِ مبارک کو نکالا گیا جبریل دھونے والے ہیں اپنے مقدس ہاتھوں سے زمزم کے پانی سے دھویا اور برطن جو استعمال کیے گئے وہ جنت کے برطن تھے وہ سونے کے برطن تھے علماء نے اس جگہ لکھا ہے کہ جو جبریل جنت کے برطن لاسکتا ہے وہ جنت کا پانی بھی تو لاسکتا تھا کاؤسر لیکن کاؤسر استعمال نہیں کیا زمزم استعمال کیا علماء لکھتے ہیں معلوم ہوتا ہے کہ زمزم کا پانی کاؤسر سے بھی افضل ہے ماہ زمزم جو ہے وہ ماہ کاؤسر سے بھی افضل ہے اتنی فضیلت ہے اس پانی اور پھر آپ کے قلب مبارک کو دھونے کے بعد قلب اتھر کے اوپر ممتلیون بحکمت و ایمان علم ایمان اور حکمت کو آپ کے دل پر ڈالا گیا جس نبی علیہ السلام کے قلب مبارک پر براہ راس ایمان کی نور کو ڈالا گیا ہو علم و حکمت کو ڈالا گیا ہو آپ انداز لگائیں کہ اس کے علم کا مقام کیا ہوگا اسی لئے آپ فرماتے ہیں اوٹیت علم الاولین والآخرین مجھے پہلوں کا بھی علم دیا گیا مجھے پچھلوں کا بھی علم دیا گیا مجھے اگلوں کا بھی علم مجھے پچھلوں کا بھی علم دیا گیا امام ابو حنیفہ فقیح آزم بنے لیکن اسی علم پر جو نبی علیہ السلام کو ملا امام بخاری امیر المؤمنین فی الحدیث بنے لیکن اسی علم پر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا امام احمد ابن حنبر رحمت اللہ علی امام اہل سنت والجماعت بنے لیکن اسی علم پر جو نبی سے ان کو ملا سیدنا عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علی قطب العالم بنے لیکن اسی علم پر جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ان کو ملا دنیا کے سارے اولیاء سارے ائیمہ سارے متحدین سارے فقہ سارے محدثین سارے صوفیاء جتنا جو کچھ ملا ہے وہ نبی سے ملا ہے اور نبی کو براہ راست اللہ سے ملا ہے امت کے سارے فقہ متحدین ائیمہ امام محدثین سب کے علوم کو ایک پلرے میں رکھو تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا علم کتنا ہے فرمایا دنیا کے پچاس ہزار سمندر کا پانی جمع کر دیا جائیں اللہ کے نبی کے علم کا مقابلہ نہیں ہو سکتا وہ علوم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے اُتیت علم الاولین والآخرین مجھے اگلوں کا بھی علم ملا مجھے پچھلوں کا بھی علم ملا قیامت تک کے علوم آپ نے بیان فرمائے بشمار روایتوں میں کہیں دجال کے حالات کہیں آجوج ماجوز کے حالات کہیں امت کے حالات یہ موجودہ بیماری جو چلی اس سے متعلق خد بخاری شریف کی روایت میں اس کی طرف اشارہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اس بیماری کی طرف بھی اشارہ ہوا ہے اور کہیں تعون کا ذکر کہیں پلیک کا ذکر اور اس کے ساتھ دشمنوں کا ذکر اور حالات کا ذکر کہ میری امت پر کیسے کیسے حالات آئیں گے اور اس میں آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ میری امت پر ایک دور آئے گا کہ جیسے ہاتھ میں آگ کا انگارہ لینا مشکل ہے اسی طرح ایمان پہ جمنا مشکل ہو جائے گا یہ قیامت تک کے حالات اور پھر قیامت کے بعد کے حالات بھی آپ نے بیان فرمائے کہ قیامت کے دن دربارے رب کے اندر میں جب اتھوں گا تو میں دیکھوں گا کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے عرش کو پکر کر کرے ہیں حق تعالیٰ دلشانہو کے دربار میں میری حاضری اور اس کے بعد حساب و کتاب کا مسئلہ اور میں دربار رب میں جا کر کے سربہ سجود ہوں گا اور اللہ اس وقت مجھے اپنی تعریف میرے قلب پر ڈالیں گے اور میں اللہ کی تعریف کروں گا اور اس تعریف کے بعد اللہ مجھے کہیں گے اے محمد سر اتھاؤ میں اپنا سر اتھاؤں گا شفارش کروں گا اس پر حساب شروع ہوگا اور حساب کے بعد اللہ کے فیصلے ہوں گے اس کے بعد نبی حالات بیان کرتے جا رہے ہیں آپ انداز لگائیں کہ کتنا علم حضور پاکس آسم کو عطا فرمائے اُوتِتُ عِلْمَ الَوَّلِينَ وَلَآخِرِينَ مجھے اگلوں کا بھی علم مجھے پچھلوں کا بھی علم چونکہ براہ راست قلب مبارک پر اللہ کی طرف سے علم دالا گیا جو میراج کی روایت سے صاف طور پر معلوم ہوتا ہے مُمْتَلِعُن بِحِقْمَتِمْ وَإِمَان لیکن ان تمام کے باوجود اگر آپ توازو دیکھیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم توازو اللہ اکبر آپ کی توازو کا عالم روایتوں میں ہے یوسف علیہ السلام کا ذکرہ آ گیا تو آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام جہل کھانے میں تھے اور خواب کی تعبیر کی بنیاد پر بادشاہ خوش ہو گیا آپ نے جو تعبیر دی اس پر بادشاہ خوش ہو گیا تو بادشاہ نے کہا کہ بھئی یوسف کو چھوڑ دو باہر کرو حضرتِ یوسف علیہ السلام کہنے لگے میں اس وقت تک باہر نہیں نکلوں گا جب تک میرا معاملہ صاف نہ ہو جائے جو مجھ پر الزام لگا ہے مجھے بدنام کیا ہے وہ جب تک صاف نہیں ہو جاتا وہاں تک میں نہیں نکلوں گا چنانچہ بادشاہ نے سارے واقعے کو صاف کروایا اور پھر یوسف علیہ السلام نکلے نبی علیہ السلام اس واقعے کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں حضرتِ یوسف کی فضیلت میں فرمایا یوسف کتنے سبروالے تھے کہ بادشاہ نے کہا پھر بھی نہیں نکلے جیل کھانے ہی میں رہے جب تک معاملہ صاف نہ ہوا فرمایا میں ان کی جگہ اگر ہوتا اور مجھے کوئی بلانے والا اگر آ جاتا تو میں تو فوراں نکل پڑتا میں تحقیق کے پیچھے نہ پڑتا اور میں فوراں نکل جاتا اللہ کے نبی علیہ السلام یہ بتانا چاہتے ہیں مجھ میں وہ صبر کہا جو یوسف میں تھا آپ انداز لگائیں حالانکہ آپ کا صبر جو ہے نبی علیہ السلام کا صبر جو ہے شہبِ عبی طالب میں جو بائقات اور اس کے اندر آپ پر جو حالات اور مکی زندگی کے حالات اور آپ کا صبر اور اس کے علاوہ قدم قدم پر آپ کے ساتھ جو حالات اور اس پر آپ کا صبر آپ کا اپنی بیتیوں کے جنازے کو اپنے کندے پر اٹھانا اور صبر اس دین اور ایمان کے خاطر اپنی بیتیوں کی تلاقے ہو جانا اور اس پر صبر کتنا صبر ہے آپ کا لیکن اس کے باوجود تاریب یوسف کی کر رہے کہ یوسف کی جگہ میں ہوتا اور مجھے بلانے والا آتا میں تو نکل پڑتا اللہ کرے یہ توازو ہمیں بھی نصیب ہو آج میرا آپ کا حال یہ ہے دو مسئلے نہیں جانتے دو روپے نہیں ہوتے ہیں دو کاروبارت کی ترقی نہیں ہوتی ہے اور ہمارا حال یہ ہے وہ غرور وہ قبر وہ تقبر کہ ہم دوسروں کو حقیر سمجھنے لگتے تنقید کرنے لگتے ہیں توہین کرنے لگتے ہیں گرانے کی کوشش کرتے ہیں اور حضرت کا توازو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ کی کسی جگہ سے جا رہے ہیں اور ایک یہودی بیان دے رہا تھا اس ٹیج پر اپنے یہودیوں کے بیچ میں اور بیان دیتے ہوئے اس نے یوں کہہ دیا کہ ان اللہ تبارک و تعالی استفاق موسیٰ علی العالم فرمایا حضرت موسیٰ کو اللہ نے سارے لوگوں پر فضیلت دی ابو بکر صدیق کو دیکھ کر اس نے کہا چھرانے کے لئے صدیق اکبر کو کہل لگا موسیٰ کو ساری دنیا پر فضیلت دے یعنی محمد کو نہیں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ آیا اسٹیج پر گئے جا کر ایک تھپ پر مارا اس کو تو وہ یہودی دربار نبوت میں حاضر ہوا شکایت لے کر اور کہنے لگا کہ تمہارے آدمی نے مجھ کو مارا بلائے ابو بکر کو کیوں مارا تم نے فرمایا حضرت یہ بیان دے رہا تھا کہ اللہ نے استفاق موسیٰ اللہ نے موسیٰ کو تمام لوگوں پر فضیلت دی مجھے غصہ آیا میں نے اس کو مارا کہ میرے نبی کی تو توہین کر رہا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جبکہ تیری تورات میں بھی یہ لکھا ہے کہ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اب سنیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں اور آپ ہم ہوتے تو ماشاءاللہ میرے فیور کی ہے یہ تو میرا تعریف کر رہا ہے اج کل تو ہم اپنی تعریف پر بہت خوش ہوتے ہیں نا واہ ہوا یہ تو میری پارتی کا ہے میری تعریف کر رہا ہے حضرت اس تعریف پر خوش نہیں ہوئے حضرت نے کیا ارشاد فرمایا اے لوگو ایوہ الناس اے لوگو مجھے اس طرح برا چرا کر بیان نہ کیا کرو میرا اس تیترس اور مقام اس طرح نہ بیان کیا کرو حالانکہ آپ ہے ہی بلند لیکن توازو کا عالم یہ ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں مجھے اس طرح برا چرا کر کے بیان نہ کیا کرو میں جب کل قیامت کے دن اپنے قبر سے نکل کر اللہ کے دربار میں جب حاضر ہوں گا تو اس موقع پر میں دیکھوں گا کہ موسیٰ اللہ کے عرش کو پکر کر کھرے ہیں جبکہ مجھ پر بے ہوشی ہوئی تو نہ معلوم موسیٰ بے ہوش ہوئے بھی یا نہیں ہوئے لگتا یہ ہے کہ موسیٰ پر بے ہوشی تاری نہیں ہوئی اور دنیا میں جو رب کو دیکھنے کا جو ہے مطالبہ کیا تھا اور اس وقت اللہ نے جو بے ہوشی دے دی تھی اس کے بدلے میں آخرت کی بے ہوشی سے موسیٰ کو جو ہے نکال دیا تو میں جب اتھوں گا تو مجھ سے پہلے موسیٰ ہونس میں آ چکے ہوں گے یہ حضرت موسیٰ کی تاریف فرما رہے ہیں روایتیں بھری پھریے اور حقیقت یہ ہے جس میں جتنا علم ہوتا ہے اخلاق کے ساتھ قلب سلیم کے ساتھ اس میں اتنی توازو ہوتی ہے جس میں جتنا علم اخلاق کے ساتھ تقوی کے ساتھ قلب سلیم کے ساتھ اس میں اتنی توازو ہوتی ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم کا میں نے بتایا دنیا کے پچاس ہزار سمندر کو جمع کر لیا جائے نبی کے علم کا مقابلہ پھر بھی نہیں ہو سکتا اور پھر آپ کے موجزات ویسے تو آپ کے شب و روز مکمل موجزات تھے رات اور دن موجزات آپ کے آپ کا علم موجزہ آپ کے اخلاق موجزہ موجزے کا معنی ہوتا ہے حاجز کر دینا علمہ جلال الدین سیوتی رحمت اللہ علیہ اپنی تفسیر درے کہ نبی علیہ السلام کے علم میں فقاحت میں اخلاق میں عبادت میں تقوی میں ورہ اور پرہزگاری میں ان تمام میں کوئی بھی نبی کا مقابلہ نہیں کر سکتا اور جو مقابلہ کرنے جائے گا وہ ہار جائے گا وہ آجز ہو جائے گا اور موجزہ کمانہ ہوتا ہے آجز کر دینا آپ کی تحجت کو کوئی مقابلہ کر لے وہ تو کوئی کر لے آپ کی تحجت کا کوئی مقابلہ کر لے پس اللہ رکاتے ان سمہ رکاتے ان سم مرکاتے ان سم مرکاتے سمہا اتر اور صاحبی فرماتے ہیں اور حضرت عائشہ بھی فرماتی ہے کہ کبھی آنچ پارے کبھی نو پارے کبھی دس پارے کبھی بارہ پارے اور پاؤں مبارک ورم کر جاتے تھے اور جتنا لمبا قیام اتنا لمبا رکو اور جتنا لمبا رکو اتنا لمبا سزدہ بلکہ عائشہ کہتی ہے رضی اللہ تعالیٰ کبھی کبھی مجھے خیال گزرتا تھا کہ اللہ کے نبی دنیا سے رخصت تو نہیں ہو گئے اس لئے کہ سزدے میں نہ پاؤں ہر رہے نہ ہاتھ ہر رہے بلکل اللہ کے سامنے متوازے ہو کر کہ سزدے میں ہے فرمایا میں آپ کے پاؤں کے اندر ذرا حرکت دیتی تھی حضرت پاؤں ہلاتے تھے تو مجھے پتا چلتا تھا کہ آپ اس دنیا میں ہیں آپ کی عبادت بھی موجزہ آپ کا علم بھی موجزہ آپ کا تقوی بھی آپ کی سخاوت بھی موجزہ روایتوں میں ہیں کہ ایک آدمی آیا اور اس نے آ کر کے یوں کہا کہ مجھے بکڑیوں کا ایک ریور دو ریور کا اطلاق تیس بکڑیوں پر بھی ہوتا ہے تھڑتی پر بھی ہوتا ہے ایٹی پر بھی ہوتا ہے اسی پر اور ون ٹوئنٹی پر بھی ہوتا ہے ایک سو بیس پر بھی ہوتا ہے اس نے آ کر کہا ایک بکڑیوں کا ریور دو حضرت نے فرمایا یہ پہار کے دامن میں بکڑیاں چر رہی ہیں جاؤ اس پورے ریور کو لے جاؤ وہ آدمی ان بکڑیوں کو لے گیا اور اپنے قبیلے میں اپنے خاندان میں اپنے وطن میں جا کر کہہ رہا ہے کہ قیامت کا صویرہ ہو سکتا ہے اتنا برا محمد جیسا سخی کوئی نہیں ہو سکتا آپ کی شجاعت موجزات آپ کی بہادری موجزات قضوہ ہنین کے موقع پر یہ تو مختصر وقت ہوتا ہے ورنہ سیرت النبی کے لیے اور اللہ کے نبی کے سیرت کو پڑھنے کے لیے جو ہیں ہمیں سننے کے لیے وقت چاہیے قضوہ ہنین کے موقع پر اچانک تیر شروع ہو گئے اور مقابلہ ہوا صحابہ منتشر ہو گئے ادھر ادھر ہو گئے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خچر کے اوپر سوار ہے جو سفید خچر تھا جس کا نام دلدل تھا حضرت اپنے خچر کے اوپر سوار ہے اور ابو سفیان ابن حارس وہاں حضرت کے لگام پکر کر کے کھرے ہیں اور حضرت یوں جھوکے نیچے متی لینے کے لیے اور شاہت الوجو کہہ کر متی فینکی اور اللہ تعالیٰ نے سب کی آنکھوں میں متی پہنچا دی اور اس موقع پر نبی علیہ السلام جہاں صحابہ ادھر منتشر ہو گئے دور نکل گئے حضرت اپنے خچر کے اوپر سوار ہو کر کے حضرت ابباس سے کہہ رہے ہیں بلاؤ بیعت رزوان میں بیعت کرنے والوں کو کہاں چلے گئے وہ لوگ وہ لوگ کہاں ہیں جنہوں نے میرے ہاتھ پر بیعت کی تھی اور آواز دی جا رہی ہے اور سارے لوگ دورتے آ رہے ہیں اس موقع پر حضرت تنہ تنہا ایک موقع ایسا آیا کہ تنہ تنہا اپنی جگہ کھڑے ہیں کیا ہوا علامہ شبلی نے سیرت النبی کے اندر اس نقشے کو کھیچتے ہوئے لکھائے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک پہار تھے ایک ماؤن تھے اور اس کے ساتھ ساتھ لکھا ایک اقلیم تھے ایک بادشاہ تھا ایک ملک تھا کہ جو ساری دنیا تو ہل گئی لیکن محمد الرسول اللہ نہیں ہلے یہ شجاعت ہے یہ بہادری ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تو آپ کی شجاعت آپ کی بہادری بھی موجزہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ تعالی ہم تمام کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے آپ کی سیرت کے بغیر آپ کی سنتوں کے بغیر کبھی 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 کامیاب نہیں ہو سکتے دنیا کے حالات کو بدلنا ہے دنیا کے حالات کو بدلنا ہے تو سنت رسول پر عمل کرنا ہوگا اگر سنت رسول ہے تو کامیابی ہے اور سنت رسول نہیں ہے تو ناکامی ہی ناکامی ہے اپنی زندگیوں کو حضور کے افتباع پر لانے کے فکر کریں انشاءاللہ تعالیٰ کچھ باتیں اگلے موقع پر ہم پریں گے سنیں گے تاکہ اللہ کے حبیب کی اور محبت دلوں میں پیدا ہو اور آپ کی سنتوں کے جذبات ہماری زندگیوں میں جمع ہو اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے وصل اللہ علیہ نبی کریم برحمت کے یا رحم الرحیم